موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری سیریز کا سب سے پہلا پروگرام ہے ہماری سیریز کا موضوع ہے تجارت کے اسلامی اصول اور اس موضوع کے تحت ہم آج انشاءاللہ مال کے تعلق سے ایک انٹرڈکشن دیکھیں گے مال کے تعلق سے کئی ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اور ہم آگے اس پروگرام کے اندر کیا کیا اور دیکھنے والے ہیں اس کے سکوپ کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ موضوع آتا ہے تو لوگوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ ریلیجن کیا تجارت کے بارے میں بھی بات کرے گا تجارت کے بارے میں بات کرنا ہے تو تو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا بزنس کی بات کرنا ہے تو تو دنیا میں نکلنا ہوگا یہ تجارت کی باتیں ہمیں دین میں کہاں سے ملے گی لیکن صحیح بات تو یہ ہے اور ہم اس بات پر گوھر کریں کہ انسانوں کی نالج انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ انسانوں کی وزڈم محدود ہے لیمیٹڈ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کئی سالوں کے تجربے کے بعد پتا چلتی ہے اور کئی تجربے پتا چلتے ہیں کہ غلط تھے اور دوسرے تجربوں کے بعد پتا چلا کہ اس سے تو دنیا کو نقصان ہو گیا تھا اب ایسا کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار دنیا کے لوگ کئی ایکسپیڈینسز سے گزرنے کے بعد کچھ ریالائزیشنز معلوم پڑھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر جب ایکنومک کرائیسز جو حال میں پوری دنیا میں آئی تھی تو وہ ایکنومک کرائیسز کے وقت پر بہت سارے لوگوں کو کئی چیزیں ریالائز ہوئی کہہ رہے یہ چیز ہمارے یہاں چل رہی ہے یہ چیز ہے کہ ہماری ایکنومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیٹر نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا جو اس بات کو بالکل پرفیکشن کے ساتھ کمپلیٹلی جانتا اور فل کنفرمڈ جس کی بات کبھی غلط ہوئی نہیں سکتی اگر کوئی ایسا ہمیں پہلے سے بتا دیتا کہ دیکھو یہ کرو یہ نہیں کرو یہ صحیح یہ غلط ہے تو کیا ہم سب کے لئے بہتر نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر انڈیا کے اندر ایک مثال ہے کہ جو ڈیلی میں جو کیس ہوا وہ کیس کے بعد جو ساٹھ سال سے جو کانون کنٹری میں چل رہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ کانون صحیح نہیں چل رہے تھے اب جا کے ریالائز ہوا اب آپ دیکھئے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جو برباد ہو گئی کتنی ساری چیزیں ہیں جو ڈسٹورب ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایسا ہی معاملہ ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی جو پہلے سے جانتا اور یقین کے ساتھ جانتا جس کی نالج پورفیکٹ ہوتی جس کا وزڈم پورفیکٹ ہوتا وہ ہمیں بتا دیتا کہ ایسا کرو ایسا مت کرو یہ کرو یہ مت کرو تو صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان ایکسپیرمنٹ اور ٹرائل اینڈ ایرر سے جو چیز کرتے ہیں اس میں اگر ان کے پاس ڈیوائن گائیڈنس آ جاتی تو ان کے لیے ہی بہتر ہے ہم سب کے لیے بہتر ہوتا اور وہی چیز بنیاد ہے ہماری سیریز کی ہم سب یہ بات دیکھیں کہ انسان خود سے تو نہیں بن گئے ہیں ہمیں بنانے والا کوئی ہے اور جو اتنا وائز ہے جس کا وزڈم جس کا پرفیکشن اس کے کریئیشن سے وزبل ہے آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو باڈی ہے جس طرح سے ہے کریئیٹڈ جو ایک ایک چیز جس طرح سے چل رہی ہے یہ خود کریئیٹر کے پرفیکشن کی گواہی دیتی ہے یہ پوری یونیورس میں جو چیز چل رہی ہے وہ یونیورس کے نظام اور سسٹم کو دیکھ کر ہمیں بتا چلتا ہے کہ بنانے والے میں یقیناً ٹاپ لیول آف پرفیکشن ہے اب وہ بنانے والا جو ہم سب کا بنانے والا ہے وہ آل نوئنگ ہے سب کو جاننے والا ہے وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے وہ ہمارا مالک ہے اور وہ جو بات بتائے گا تو وہ تو غلط ہوئی نہیں سکتی قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر 14 اللہ یعلمو من خلق کیا بنانے والا نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا کیا وہ نہیں جانے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے یقیناً وہ تو جانتا ہی ہے تمہیں برادرزن سسٹرز یہ سیریز جو آج سے شروع ہو رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لئے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لئے بری ہے اور یہ آنے والی ہے دیوائن سورس سے قرآن میں اللہ تعالی نے جب کہا سورہ مائدہ کی آیت ہے سورہ 5 آیت نمبر 3 اس دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا مطلب دین کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ کا مطلب سب چیز آگئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آنی چاہیے تھی جو رہنمائی انسانوں کو چاہیے تھی اور اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی انسانوں تک پہنچانے کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں آگئی اس کے اندر انسانوں کے بھلے کی ساری چیزیں جو ہے رہنمائیاں پہنچ چکی ہے اور اس میں سے ایک چیز جس کے تعلق سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ تجارت بھی ہے تو تجارت کے مطالق ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جو سوچ ہے کہ جیسے یہ دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سرعہ العمران کی آیت نمبر نائنٹین ہے جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے ایکسپٹڈ ہے وہ ہے اسلام یہ بات دیکھنے کے بعد اب اگلا سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی سوچ اس طرح سے ہیں حالانکہ پرسنلی سب لوگ پسند کرتے ہیں کہ مال آئے ہمارے پاس مال ہم کمائے لیکن کہیں پر یہ سوچ لوگوں میں ہے کہ مال جیسے بری چیز ہے بولے پیسہ تو بہت بری چیز ہے تو پیسہ حقیقت میں کیا بری چیز ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہم پیسوں کی بات کرنے والے ہیں تو پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ پیسہ بری چیز ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ چیز کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں تو مصند احمد میں ایک صحیح حدیث ملتی ہے جہاں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیما مال السالے للمر السالے کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لئے کتنا اچھا ہے اچھا مال اچھا مال یعنی صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا مال ایک اچھے شخص کے لئے جو اس چیز کو اچھے چیزوں کے لئے استعمال کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمیں اس حدیث سے پتا چلا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مال جیسے برا ہی ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر گلٹی کانشنس ہوتی ہے جس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بری چیز ہے اب یہ برا سوچ لئے تو اس کے بارے میں ہر بری چیز ہو سکتی ہے فرس میں لیکن ہم جب دیکھیں کہ جب اس چیز کی پاکیزگی اس کے اچھے استعمال کے تعلق سے اس کی اچھائی کو پہچانے تو ایک انسان پہچانے گا کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے ہاں برا بھی ہو سکتا ہے خطناک بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن اچھا بھی ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر سنان ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال مجھے کام نہیں آیا مانفانی مال ابو بکر جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا ایسا کوئی مال مجھے کام نہیں آیا یہ بات کو جب ابو بکر علیہ وسلم نے سنا تو فبکا ابو بکر رو پڑے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال تو آپ کے لیے ہی ہے نا آپ کے یعنی صحیح پیغام کو پہنچانے کے لیے صحیح مشن کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اسی چیز کے لیے تو میں ہوں اور میرا مال ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کے اچھے استعمال کی ایک مثال ہے مصند احمد میں ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے میں نے مال اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے نماز قائم کی جائے زکاة دی جائے نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے آپ میں سے کون بتائے گا میں نے مال اس لیے نازل کیا تاکہ نماز پڑھی جائے نماز پڑھنے کے لیے پیسے چاہیے کیا کیا نماز پڑھنے کے لیے پیسے دے کے آنا ہوتا ہے تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے اس سوال کا جو مسجدیں تعمیر کرنے کے لئے بھی تو پیسے چاہیے اب لوگ جب آئیں گے ایک جگہ پر جمع ہوں گے جہاں وہ نماز پڑھیں گے اب وہ جگہ جو قائم ہوگی اس کے لئے تو پیسے چاہیے کی نہیں چاہیے تو مال اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اگر مال کو ہم ٹوٹلی برائی کہیں تو مسجدیں قائم کیسے ہوگی تو یہ ایک بات ہے اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال ہرہ بھرہ ہے اور میٹھا ہے اور کتنا اچھا ہے وہ مسلم شخص جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے کتنا اچھا ہے وہ شخص جو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے اور جو اسے استعمال کرتا ہے یتیموں کی مدد کرنے کے لئے مسکینوں کی مدد کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو کتنا اچھا ہے وہ شخص تو مال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کئی ساری مثالیں ہیں اب ہم انگلے سوال پہ آتے ہیں انگلہ سوال یہ ہے کہ مال کمانے کے تعلق سے کیا اسلام نے کہیں اُبھارا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اُبھارنے والی کئی ساری چیزیں میں ملتی ہیں مال کمانے کے تعلق سے اُبھارنے والی مثال کے طور پر سورہ نمبر سیونٹی ایٹ آیت نمبر گیارہ سورہ نبا کی آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا نَحَارَ مَعَشَا ہم نے دن کو مَعَشْ کے لئے بنایا جو مَعَشْ ہے یعنی کہ لائیولی ہوتھ حاصل کرنا رسک و روزی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کو مَعَشْ کے لئے بنایا ہے جب میں نے یہ آیت قرآن کی ایک ہمارے بھائی ہیں انہیں سنایا پچھلے دو دن پہلے کی بات ہے ان کا سوال آیا کہ آج تو لوگ نائٹ میں بھی کام کرتے ہیں رات کو مَعَشْ کے لئے استعمال کرتے ہیں جو گلوبیلائزیشن کا زمانہ ہے نائٹ شفز وغیرہ ہوتی ہے لوگوں کی تو رات میں بھی لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دن کو مَعَشْ کے لئے بنایا اور ان کا سوال ہے کہ آج بہت سارے لوگیں جو اپنا مَعَشْ رات میں حاصل کرتے ہیں نائٹ شفٹ کر کے حاصل کرتے ہیں اس سوال کا جواب کون بتائے گا یہاں نائٹ میں کام ہو رہا تھا آلٹی میٹلی کہیں دن میں کام ہو رہا ہے تو دن کی جو شفٹ ہے تو گلوبیلائزیشن کی ویسے وہ نائٹ میں یہاں کام کر رہا ہے اور آلموسٹ کام اسی لئے ہو رہا ہے کہ کہیں پہ دے شفٹ چل رہی ہے ڈیو ٹائم چینجز ہو رہا ہے جزاک اللہ خیر ڈسکشن میں یہ بہت اچھا بینفیٹ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹس میں نے سوچا تھا اس کے علاوہ ہی کوئی پوائنٹ ملتا ہے انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا کہ جہاں پر ایک انسان نائٹ میں کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دے بھی ہے ہے نا تو وہ دے سے ہی کنیکشن ہے اس معاش کا یہ ایک بات انہوں نے اچھی بات بتائی اور کون بتا ستا ہے ایسا جہاں پر ایک دین کا بات آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کہ چبیس گھنٹا جنرلی چبیس گھنٹا کو ایک دین میں مانو جاتا ہے بھائی کا سجیشن یہ ہے دن تو ٹوئنٹی فو آس کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر نہار جو اللہ تعالی نے کہا وجعلنا نہارا معاشا مطلب کہ وہ جو ڈے لائٹ والا دن ہوتا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے دن کو بنایا معاش کے لئے اور کون بتائے گا جزاک اللہ خیر ٹرائے کر رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ اور ہر کوئی کچھ بات جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اپنے طور پر فریلی کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جیسے کہ جو نائٹ سکتے ہیں وہ کال سنٹر میں رہتے ہیں اور جو کال سنٹر وہ گلوبلائی جیسے ہیں تو دیکھیں گے جیسے کہ آج انڈیا میں جیسے کہ نائٹ ہے تو کہیں اور ڈے میں رہے گا اور جو کال سنٹر کا جو کنیکٹر ہے تو وہ ورڈ رہتا ہے تو وہی حساب سے ماشا اس میں گوھر کرنے کی بات کیا ہے دو باتوں پر گوھر کریں پہلی بات اگر ہم دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر بھی سٹڈی کر سکتے ہیں صرف سرچ کریں بیڈ ایفیکٹس آن ہیلت آف نائٹ شیفٹ نائٹ شیفٹ کے بیڈ ایفیکٹس ہیلت پر کیا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ساری لسٹ ہے بیڈ ایفیکٹس جو ہیلت پر ہوتے ہیں اگر کوئی نائٹ شیفٹ کنٹینیوسلی کرتا ہے جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک کلوک ہوتا ہے جسے سرکیڈین کلوک کہتے ہیں جو ایک ریدم ہوتی اس کی باڈی کا ٹیمپریچر نائٹ جب ہوتی ہے تو باڈی خود اپنے ٹیمپریچر کو کم کرنے لگتی ہے ہارٹ بیٹس کا ریٹ کم ہونے لگتا ہے اور باڈی ریڈی ہوتی ہے سونے کے لیے اب باڈی جب ریڈی ہو رہی سونے کے لیے تب کوئی سونے ہی رہا ہے اور جب جاگنے کے لیے باڈی ریڈی ہوتی ہے باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے ہارٹ بیٹس ریڈی ہو جاتی ہے تو تب ہی کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اندر کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں نمبر ون ہارٹ ڈیزیزز ہونے لگتی ہے نمبر ٹو اوبیسٹی اور ڈیجیشن کے پرابلمز ہونے لگتے ہیں ہمارے ڈیجیشن بھی اسی حساب سے سنکرنائز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کئی لوگوں کو سلیپ لیسنس سلیپنگ ڈیس آڈرز آ جاتے ہیں کیونکہ دن میں نین نہیں ہو پاتی ہے اور کئی سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو کئی سارے ہیلتھ کے ہزارڈز جو لوگوں کو ہو رہے ہیں جو کنٹینیوز نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور اور ایک چیز یہ ٹیبل اور یہ کرسی مثال لیتے ہیں میں نے دن کو معاشر کے لیے بنایا رات کو آرام کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے اب جو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تعالی نے وہاں پہ کوئی جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی جگہ کچھ اور کر رہا ہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے دن بنا ہے معاشر کے لیے نائٹ بنی ہے آرام کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پوائنٹ ہم سب کا جو شروعات ہوئی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دن کو معاشر کے لیے بنایا اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ معاشر کے لیے نکلو باہر سعی بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بھی شخص اس سے اچھا تام کھانا نہیں کھا سکتا سوائے وہ جو اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہے اور مسلمت احمد کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتیبو تام سب سے پاک کمائی سب سے پاک کمائی کونسی ہے تو سب سے پاک کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دو بتائی وہ ایک یہ کہ کوئی اپنی محنت کر کے جو کماتا ہے وہ سب سے اچھی کمائی ہے اور کلو بے ای مبرور ہر پاک تجارت ہر جو پاک تجارت ہے جو اچھی تجارت ہے جو صحیح حصولوں کے تحت کی گئی ہے پر بھی انڈیکیشن ہے کہ کوئی شخص کوشش کر کے اپنی خود کی ذریعہ معاش کے لیے اپنی روزی روٹی کیلئے سسٹیننس کے لیے ایفورٹس دالیں کوشش کریں ہم مسجد سے نکلنے کی جو دعا دیکھتے ہیں مسجد نے اس سے نکلنے کی دعا میں بھی اشارہ ہے کونسی دعا میں اشارہ ہے اللہم اینی اصالکا من فضلک اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل تو اللہ کا فضل ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تھے تو چھوڑ کے آئے تھے کام دھام چھوڑ کے آئے ہیں بزنس سرویس چھوڑ کر آیا ہے ایک شخص نماز پڑھنے اب نکل رہا ہے تو وہ یاد کر رہا ہے کہ اللہم اینی اصالکا من فضلک اللہ میں تیرے فضل کو تجھ سے مانگتا ہوں اسی طرح جمعہ کے دن جو جمعہ کے مطالق جو آیت ہے سورہ جمعہ کی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قُدِّيَةِ سُوَلَاح جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ تو زمین میں فہل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو حاصل کرو تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو نکلو اب نکلو بس ایسا نہیں کہ تم لوگ نکل کے جنگل میں چلے گئے ایسا نہیں کہ بس عبادت میں گئے تو سب کو چھوڑ دیئے تیاغ دیئے اور اب تم دنیا کی طرف مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا جمعہ کی نماز کے مطالق جب آیت آئی تو اللہ تعالی نے جمعہ کے مطالق کہا آپ چھوڑ کر کے نماز کے لے جاؤ لیکن نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اس آیت پر عمل کر کے کئی علماء یہ بات سمجھتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑی تجارت کرنا مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے اور ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی جمعہ نماز کے بعد کم سے کم تھوڑی تجارت کرے اس آیت پر عمل کرنے کے لئے کئی لوگ عمل کرتے تھے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے وہ ٹائپ کا منیسٹرسزم نہیں سکھایا کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے نا تو سب کو چھوڑنا ہوگا اور جنگل میں جانا پڑے گا ونواس لینا ہوگا سب کو چھوڑ دینا ہوگا یہ اسلام نے سسٹم نہیں بتایا اسلام نے سسٹم یہ بتایا کہ آپ جو کر رہے کریے لیکن اللہ کو یاد کر کے کریے اللہ کو بھول گئے نا تو خطرے میں پڑ گئے یہی پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ فتنہ کیا ہے تو اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ مال کا فتنہ ریالی فتنہ کیا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے مال کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مال کے پیچھے بھاگے اور اللہ کو بھول جائے وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جائے وہ اپنی آخرت کو بھول جائے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنان ترمیدی کی صحیح حدیث ہے الدنیا ملون یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے ذرا گور سے سنیے اب جو بات ہم نے ابھی سنی تھی کہ اسلام نے کہا دنیا میں رہو کماؤ بظاہرن ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے لیکن نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے تھوڑا گور کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے مَلُونُ مَا فِيهَا إِلَّا سِوَائِ ذِكْرُ اللَّهِ اللہ کی یاد وَمَا وَالَهُ یاد سے جڑیوی چیزیں وَعَالِمٌ اَوْمُطَعْلِمُ عالم اور طالب علم تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چار چیزیں ہیں جو بچیوی ہے لانت سے باقی سب پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے یہ چار چیز پر لانت نہیں ہے نمبر ون اللہ کی یاد نمبر دو یاد سے جڑیوی چیزیں یاد سے جڑیوی چیزیں کیا تجارت اللہ کی یاد سے جڑ سکتی ہے پیسہ کماتے ٹائم پر کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تو حلال اور حرام نہیں دیکھے گا جائز اور ناجائز نہیں دیکھے گا صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا بس پیسہ آنا چاہیے وہ کنسپٹ ہو جائے گا اس کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کنسپٹ جب ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے خود لانت بن جاتا ہے جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے اور وہ لانت کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنتا ہے پریشانی کا تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر کیا ہوگا وہ لانت جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر ہے وہ ہم پر بھی آ جائے گی مثال کے طور پر آپ کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے پڑھائی کرتے کرتے اللہ کو یاد کرے گا کرے گا مثال کے طور پر کالج میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے سکول میں پڑھ رہا ہے اب سکول میں کوئی بھی سبجیک پڑھ رہا ہے سائنس پڑھ رہا ہے جوگرفی پڑھ رہا ہے سپیس کے بارے میں پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کو بھول کے نہیں پڑے گا اقراب بسم ربک پڑھ اپنے رب کے نام سے سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کریں گے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سورہ منافقون میں کہا سورہ 63 آیت نمبر 9 یا یو لذین آمنو اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دیں جو ایسا کرے گا تو وہ یقینا خسارے میں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتایا کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دیں اگر اللہ کی یاد سے گافل کر دی ہے تو وہ بہت بڑا نقصان ہو گیا تو آپ مثال کے طور پر ایک مسلم تاجر ہے ایک مسلم بزنس مین ہے اس کے پاس ایک چانس ہے کوئی شخص سرویس کر رہا ہے کوئی شخص جواب کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے اب اس کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش کر رہا ہے حلال روزی کو پانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کر رہا ہے اللہ کو یاد کر کے کر رہا ہے اور یہی ایک بہت اہم بات ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے خطروں میں سے کیا کیا خطرے ہیں مال کے خطروں میں سے یہ ہے کہ اگر مال کو ایک انسان گول بنا لے زندگی کا مقصد مال کبانا ہے لیکن اگر یہ مقصد ہے تو جب دنیا سے جائیں گے تو چھوڑ کر جائیں گے نا مال کوئی شخص جب دنیا سے جائے گا تو سارا مال جو کچھ ہے اس کے پاس سب کچھ چھوڑ کر ہی جائے گا اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آس پاس دیکھیں تو بہت سارے دلائل ہیں آج تک کوئی لے کر گیا ہی نہیں کہ مثال کے طور پر فلان صاحب ہے ان کی گاڑی وہاں پارک ہوتی تھی اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی گاڑی بھی ساتھ میں چلے گئی یا ان کا بینک بیلنس بھی صاف ہو گیا تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے چھوڑ کر جاتے ہیں تو جو مال کو لوگ گول بناتے ہیں وہ مال کو اگر گول بنایا جائے گا تو پھر یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جس دھوکے میں ایک انسان اپنے آپ کو ڈال رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گول یہ بن گیا تو جا کر بہت بڑا پرابلم ہے شکل اسلام ابن تیمیہ نے بہت پیاری مثال سے سمجھایا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں نا تو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مال کی بھی ضرورت ہے دنیا میں رہتے ہیں تو اپنی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے لیکن مال سے اگر کوئی محبت کرنے لگے جیسے اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَتُحِبُّنَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا تو مال سے بہت جنگ کے محبت کرتے ہو سورہ فجر کی آیت ہے تو اگر مال سے کوئی محبت کرنے لگے یہ محبت غلط ہو جاتی ہے محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے محبت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی کامیابی پانا چاہتے ہیں جو ہے جنت پہنچنا چاہتے ہیں اگر مال اگر گول بن جائے کہ پیسہ چاہیے جیسے کئی لوگوں کا ہو گیا آج کہ مجھے فلان اتنا پیسہ چاہیے مجھے اتنا پیسہ چاہیے اب وہ گول جب ان کا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اب وہ جائز ناجائز کی جو دائرے کی جو لیمٹس ہیں وہ لیمٹس کو چھوڑ کر کام کرنے لگتے ہیں اور بہت بڑے خسارے میں اپنے آپ کو دال دیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو ایسا کرے گا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا وہ تو نقینا نقصان ہو خسارے میں تو انہوں نے ایک مثال سے بتایا اور مثال کتنی پیاری مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہے ٹائلٹ کی بھی ضرورت ہے پھر دنیا میں کوئی اگر کہے کہ ٹائلٹ ہی نہیں ملے گا تمہیں تو ہماری تو حال کھراب جائے ہم رہی نہیں سکتے ہیں ٹائلٹ کے بغیر لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو ٹائلٹ سے محبت ہو جاتی ہے کہ مجھے ٹائلٹ سے بہت محبت ہے کیوں؟ اب ٹائلٹ کی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے مال کی بھی ضرورت ہے ٹائلٹ کی بھی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ پیر پوچھنے کے لئے کارپٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی لگے اس سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے مال سے لوگوں کو محبت ہو جائے یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے تو ہم یہ بات کو دیکھیں اور یہ سمجھنے کے تعلق سے بہت اہم بات ہے مال کی ضرورت ہے